سفر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورچل یونیسٹری آف پاکستان کے سلسلہ تدریس میں بی اے ڈانرز کا کورس مطالعہ اردو عدب اور میں ہوں فیصل کمال حیدری عزیز طلبہ گدشتہ تین لیکچرز میں ہم نے نوول کی سنس پر تفصیلی گفتگو کی تب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نوول کا فن کیا ہے اس کے اجزائے ترقیبی کون کون سے ہے اور بعد ازاں ہم نے مختصراً اردو نوول کے آغاز اور ارتقاء کا جائزہ لیا اس کے بعد ہم نے نظیر احمد کے نوول میرات الاروس سے منتخب کردائے کے اقتباس جو آپ کے نساب میں شامل ہے کا مطالعہ کیا اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے نظیر احمد کے حالات زندگی اور ان کے نوول کے فن پر بات کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کے نوول کا اسلوب کیا تھا ان کے محبوب کردار کون کون سے تھے ان کے نمائندہ موضوعات کیا تھے ان کے ہاں کون سے وہ خوبیاں تھی جو نوول کے ارتقاء کا باعث بنی اور وہ کون سے نقائص تھے جن کے باعث ان پر آج بھی کسی حد تک تنقید کی جاتی ہے عزیز طلبہ نوول کے سلسلے کے پہلے لیکچر میں میں نے بات یہ کی تھی کہ اردو نصر کو بہ آسانی دو زیلی شاخوں یعنی افسانوی نصر اور غیر افسانوی نصر میں تخصیم کیا جا سکتا ہے اور دیگر تمام تر اصناف دراصل انہی دو شاخوں میں سے کسی ایک میں فال کرتی ہے جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ کہا تھا کہ داستان نوول افسانہ اور ڈراما دراصل افسانوی نصر میں شامل ہوتے ہیں جبکہ خطوط نویسی مضمون نویسی سیرت نگاری یا سوان عمری جس کا دراصل ہم گزشتہ لیکچرز میں مطالعہ کر چکے ہیں غالب سرسید اور شبلی کے حوالے سے یہ غیر افسانوی نصر میں آتی ہیں تو آج ہم افسانوی نصر کی دوسری منتخب صنف یعنی افسانے کی بات کریں گے عزیز علبہ افسانہ نہ صرف دنیا کی بلکہ اردو نصر کی معروف ترین سنف ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ اردو عدب میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی دراصل اسی سنف میں ہوئی تو کوئی غلط بات نہ ہوگی اردو افسانہ محض ایک صدی پرانا ہے لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرداری نفسیاتی اور معاشرتی نویت کے افسانوں سے لے کر تجریدی علامتی اور فارم لیسنس تک کے افسانوں تک اس سنف کا سفر پہنچ چکا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ دراصل بیسویں صدی میں مغربی علوم یا مغربی کتب تک ہمارے عدیبوں کی رسائی قدر آسان ہو گئی تھی اور پہلے کے مقابلے میں اب یہ قدر آسان بات تھی کہ وہ لوگ انگریزی عدب کے اقتباس کے ذریعے انگریزی عدب سے قصب فیض کرتے ہوئے وہ دراصل ان عدب کا یا ان اصناف کا ان دراصل تحریروں کا مطالعہ کر سکتے تھے جو پہلے کے عدیبوں کے لئے قدر مشکل بات تھی یہی وجہ ہے کہ ارتقائی عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ افسانہ دیگر اصناف عدب کے مقابلے میں اردو میں تیزی سے ترقی کے عمل سے گزرا افسانہ کیا ہے یہ دراصل ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک موثر انداز میں یا جامع انداز میں کوئی نہیں دے سکا افسانے کے حوالے سے سب سے معروف بات جو عموماً عالمی ناقدین کرتے ہیں وہ ایڈگر ایلنپو کا وہ بیان ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افسانہ وہ تحریر ہے جو دس منٹ میں مکمل ہو جائے اب دس منٹ سے یہ تاثر پڑتا ہے کہ شاید ظاہر ہے کہ وہ مختصر کہانی کی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پڑھنے کا انداز میرے پڑھنے کا انداز کسی اور کے پڑھنے کا انداز ہماری رفتار ہمارا دراصل سہولت جس سہولت سے ہم لوگ افسانے کو پڑھتے ہیں یا کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں کیا وہ سیم ہو سکتے ہیں ممکن ہے کہ آپ لوگ دس منٹ میں فرض کیجئے آٹھ صفحات پڑھ لیں اور میں دس منٹ میں چار سے زائد صفحات نہ پڑھ سکو تو پھر یہ تعیون کرنا خاصہ مشکل ہو جاتا ہے کہ دس منٹ سے مراد ایڈگر ایلن پو کی ہے کیا لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ دراصل وہ افسانے کے اختصار پر روشنی ڈالنا چاہتے تھے یا ان کا افسانے کے حوالے سے افسانے کی حید کے حوالے سے سب سے زیادہ ارتقاض اس کے اختصار پر تھا پھر اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف اختصار نے نوول کو افسانہ بنا دیا اور اسی طرح سے کیا یہ اختصار تھا کہ جس نے داستان کو نوول میں بدل دیا تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفیحی میں دیا جا سکتا ہے میں نے نوول کے سلسلہ میں بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ دراصل داستان اور نوول کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والی چیز محض اختصار نہیں تھا بلکہ وہ موفق الفطرت اناثر وہ غیر حقیقی واقعات وہ تسلسل کی کمی جو داستانوں کا خاصہ تھی نوول نے ان تمام علائشوں کو ان تمام علائشوں سے قسم یوں کہہ لیجئے کہ ہٹتے ہوئے ان سے دور ہوتے ہوئے ایک ایسا حقیقی محول دیا ایک ایسا مقصدیت کا راستہ دیا حقیقت پسندی کو اختیار کیا کہ جس میں واقعات میں موفق الفطرت اناثر یا وہ اناثر جن پر ہم لوگ تلسماتی ماحول کا اطلاق کر سکتے ہیں ان کو دراصل اس نے نگیٹ کیا نوول نے یوں حقیقت پسندی بزاتے خود داستان اور نوول کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی بنیاد بنی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حقیقت پسندی کا سفر افثانوی نصر نے داستان سے نوول تک پہنچتے ہوئے ہی کر لیا تھا تو پھر نوول کے بعد افثانے اور نوول کو ہم دراصل ایک دوسرے سے کس طرح جدا کریں گے تو اس کا ایک سوال تو عزیز طلبہ جواب تو اس کا یہ ہے کہ جس طرح ایڈگر ایلن پور نے کہا کہ اختصار اور دوسرا منتخب کردار کرداروں کا یعنی کہ چناؤ اگر ہم لوگ نوول میں پندرہ بیس کرداروں کے متحمل ہو سکتے ہیں تو شاید ہم افثانے میں چار پانچ چھے کرداروں سے زیادہ کہ متحمل نہیں ہو سکتے اسی طرح سے زمان و مقان کی تحدید یعنی اگر ہم نوول میں صدیوں کے واقعات کو رقم کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آٹھ دس صفات میں یا ایک مختصر سی تحریر میں ہم صدیوں کے واقعات بگر روشنی ڈالیں گے تو وہ تشنا کامسی ہوگی اسے ہم دراصل کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے یا جو تاثر دراصل ہم قائم کرنا چاہتے ہیں وہ قائم نہیں ہو سکے گا سو نوول اور افسانے کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والی چیز صرف اختصار نہیں ہے نوول کے بعد افسانہ اردو عدب ہی میں نہیں بلکہ عالمی عدب میں بھی ایک جدید صنف ہے نوول کے بعد مابسہ نے فرانس میں روس میں اینٹن شخوف نے اور انگریزی عدبیات میں ایڈگر ایلن پو نے افسانے کی ابتدائی نقوش کو ابھارنے میں اہم گردار ادا کیا اور اس کے بعد بیسویں صدی تک پہنچتے پہنچتے ہم نے دیکھا کہ اردو افسانہ مارز وجود میں آ گیا اب یہاں یہ سوال بھی ہے کہ اردو افسانہ بیسویں صدی ہی میں کیوں کیا اس سے پہلے مختصر کہانی کا وجود ہمارے لٹرچر میں نہیں تھا ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہم لوگ با آسانی نفی میں نہیں دے سکتے کیونکہ اگر آپ فورٹ ولم کالج میں مارز اشاط میں آنے والی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حیدربخش حیدری کی توتہ کہانی یا بیتال پچیسی یا اس طرح کی وہ کتابیں جن میں ہم مختصر حکائتیں یا مختصر کہانیاں دیکھتے ہیں بہ آسانی ہم ان پر بھی افسانے کا اطلاق کر سکتے ہیں یا اگر ہم لوگ اس نوعیت کی کہانیوں پر افسانے کا اطلاق کرنے کی بات کریں تو کیا ہم شیخ سادی کی حکایات پر افسانے کا اطلاق نہیں کر سکتے کہ جن میں ایک مکمل کہانی بھی ملتی ہے ابتدا بھی ملتا ہے پھیلاو بھی ہے اروج بھی ہے اور پھر انٹی کلائمکس بھی آتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر ان میں اخلاق آموزی بھی ہمیں ملتی ہے اخلاقیت کا درست بھی ہمیں ملتا ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جس کے باعث ہم یہ کہتے ہیں کہ افسانہ بیسی صدی میں اردو میں آیا عزیز علبہ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی بیتال پچیسی کی بات کی تو اس میں اگرچہ ہمیں مختصر نویت کی کہانیاں یا حکایتی نویت کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ اسی طرح سے اگر الف لیلہ کی میں بات کرو تو اس میں مختلف قسم کی کہانیاں ہمیں ملتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان میں مفاقل فطرت اناثر اور تسلسل کی کمی یعنی تسلسل کی کمی سے یہ مراد ہے کہ اگر داستانگو کا یہ دل کارا یا کہ وہ کسی چیز پر روشنی ڈالنا شروع کرے یا کوئی منظر بیان کرنے لگے تو وہ یہ اس بات کا احساس کیے بغیر کہ دس صفحات پر مشتمل ایک حکایت یا ایک کہانی میں دراصل تناسب کیا ہونا چاہیے منظر کا مقالمے کا اور بیانیے کا اس بات کو قطع نظر کرتے ہوئے اس بات سے صرف نظر برتتے ہوئے وہ اپنے جلانیے طبع کے مطابق لکھتے چلے جاتے تھے جسے ایک تو تحریر کا تناسب دسٹرپ ہو جاتا تھا دوسرا کہانی کہیں پیچھے رہ جاتی تھی تسلسل ٹوٹ جاتا تھا اور پھر جیسا کہ میں نے کہا مفاقل فطرت تناسب اچھا پھر اس کے بعد بات یہ ہوتی ہے کہ اگر چل یہ فرض کیجئے کہ ہم فوٹ علم کالج کی توتہ کہانی یا بیتال پچیسی یا ایسی کتابوں کی بات نہیں کرتے تو پھر ہم کیا وجہ ہے کہ سر سید عیمد خان کے مضامین جیسے مثال کے طور پر گزرا ہوا زمانہ یا بحث و تقرار یا اس نوعیت کے دوسرے مندنے کو بد ایسے وہ مضامین جن میں باقاعدہ طور پر کہانی ہے ایک ابتدائیہ ہے ہم ان پر افثانے کا اطلاق کیوں نہیں کرتے یا محمد حسین آزاد کی وہ کتاب جو بیسیکلی تمثیلوں پر مشتمل تھی جسے ہم تمثیل کا نام دیتے ہیں نیرنگ خیال ان کے مضامین میں باقاعدہ طور پر کردار نگاری بھی ہمیں ملتی ہے ایون آپ کو سام ایکسٹنٹ مکالمات بھی ملتے ہیں تو اس کا جواب عزیز علیہ یہ ہے کہ دراصل یہ تمثیلیں ہیں افثانہ نہیں اور تمثیل اور افثانے میں فرق دراصل یہ ہوتا ہے کہ افثانے میں ہم ریالسٹک ہو کر کرداروں کے ذریعے گوشت پوسٹ کے انسانوں کے ذریعے ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں جبکہ سرسید کی تمثیلیں ہوں یا محمد حسین آزاد کی تمثیلیں ان میں دراصل کردار اوصاف ہے خوبیاں ہیں انسانی امتیازات ہیں ہمارے جذبات ہماری کیفیات اور وہ غیر مری وجود جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے محسوس کر سکتے ہیں لیکن آزاد یا سرسید احمد خان نے اپنے مخصوص مقاسد کے حصول کے لیے دراصل ان کو متشکل کر دیا ان کو متجسم کر دیا ہمارے سامنے کرداروں کی صورت میں پیش کر دیا بہرحال اردو افثانہ تمام تر ناقدین محققین اور مورخین عدب اس بات سے متفق ہیں کہ اردو افثانہ بیسویں صدی کی اجاد ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر کوئی مزامین لکھے گئے جن میں ہمیں کہانیاں ملتے ہیں تو ان پر ہم تمثیلوں کا اطلاق کرتے ہیں اگر اس سے پہلے چلے جائے اٹھارہ سو کی بات کریں یا فوٹولم کالج کے حد کی بات کریں تو اس میں موفق الفطرہ تناصر اور تسلسل کی کمی کے باعث ہم ان پر افثانوں کا اطلاق نہیں کر سکتے لیکن بیسویں صدی کا آغاز دراصل وہ نکتہ آغاز ہے جہاں سے افثانے نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا کہ افثانے کا آغاز ہوا حضی صلی اللہ ایک طویل عرصے تک یہ خیال کیا جاتا رہا کہ پریمچن منشی پریمچن جو دراصل آپ کے کورس کا حصہ بھی ہیں آپ کے نساب میں بھی ہم ان کا ایک افثانہ حج اکبر پڑھیں گے آئندہ لیکچرز میں تو انہیں ایک طویل عرصے تک اردو کا پہلا افثانہ نگار شمار کیا جاتا رہا ان کی پہلی کہانی انیس سو سات میں مارز اشاعت میں آئی تھی لیکن اس کے بعد تحقیقات نے یہ ثابت کیا کہ دراصل سجاد حیدر یلدرم کی کہانی یا ان کا افثانہ نشے کی پہلی ترنگ پریمچن کے مذکورہ افثانے سے کہیں پہلے انیس سو ایک میں معارف علیگر سے شائع ہوا تھا اب اس بات سے غطہ نظر کہ یہ افثانہ ہے یا نہیں یہ ایک علیدہ بحث ہوگی لیکن اگر تاریخی اعتبار سے بات کی جائے تو اوویسلی انیس سو سات کے مقابلے میں انیس سو ایک میں مارز اوجود میں آنے والا افثانہ یا مارز اشاعت میں آنے والا افثانہ اوویسلی اردو کا پہلا افثانہ ہی کہلائے گا لیکن یہاں ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ دراصل یہ افثانہ تبازاد افثانہ نہیں تھا یعنی کہ یہ دراصل سجاد حیدر یلدرم کی اپنی تخلیق نہیں تھی یا اپنی ایجاد نہیں تھی اس کی کہانی بلکہ ایک ترکی افثانہ نویس تھے خلیل رشدی جن کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا جن کے ایک افثانے کا لیکن ڈاکٹر موین الرحمن نے سجاد حیدر یلدرم کے حوالے سے ایک کتاب لکھی متعالی یلدرم کے نام سے اسی طرح سے انہوں نے ان کا افثانوی مجموعہ خیالستان کے نام سے جو شائع ہوا تھا کافی پہلے اس کو ایڈٹ کیا ری ایڈٹ کیا اور اس کے زمینے میں یہ دعویٰ کیا کہ دراصل اس افثانے کو ہم ایک مکمل افثانہ قرار دے سکتے ہیں چنانچہ اگر ہم اسے مکمل افثانہ قرار دے سکتے ہیں تو کیونکہ تاریخی اعتبار سے یہ پریمچند کے کہانیوں سے کہیں پہلے کی ایجاد ہے یا اس کا وجود اس سے کہیں پہلے سے ہے لہٰذا یہ اردو کا پہلا افثانہ ہے اور اس کے تخلیق کار ہونے کی حصیت سے سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے افثانہ نگار ہیں ڈاکٹر مینو رحمان اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کرداری افثانہ تاثر کی وحدت کشمکش ابتدا اروج اور انجام کے واضح تصور یا بالفاظ دیگر اپنی افثانویت کے اعتبار سے بڑا مؤثر اور بھرپور ہے اب ڈاکٹر مینو رحمان واضح طور پر اس پختصر سے بیان میں یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس افثانے میں یعنی کے نشہ کی پہلی ترنگ میں دراصل افثانے کے تمام کے تمام تر اناثر موجود ہیں قبل اس کے کہ میں اس افثانے کے اناثر کی بات کروں بہرحال ہمیں اس بیان سے ایک مدد ضرور ملتی ہے کہ ہم افثانے کے اناثر پر قدرے بات کر سکتے ہیں یعنی افثانے کے اناثر میں جیسا کہ پہلے انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ تاثر کی وحدت یعنی ایک تاثر افثانے میں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ایک خاص کشمکش یعنی کرداروں کے مابین ایک ہونے والی ایسی کشمکش جس سے ریڈر کا پڑھنے والے یوں کہہ لیجئے کہ اس کی دلچسپی ڈیویلپ ہوتی ہے ایک خاص قسم کا سسپنس جو کہانی میں پائے جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک خاص نشے کی پہلی ترنگ میں موجود ہے عزیز علمہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک ترجمہ ہے سب اداد افثانہ نہیں ہے اس اعتبار سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سجاد حیدر یلدرم نے مترجمہ افثانے کا آغاز اردو کا پہلا مترجمہ افثانہ یا اردو افثانوں کے پہلے مترجم یوں کہہ لیجئے کہ سجاد حیدر یلدرم اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا ان کے باقی افثانوں میں یا اس افثانے میں واقعی افثانے کے یہ تمام تر اناثر ہمیں مکمل طور پر ملتے بھی ہیں یا نہیں آپ دیکھئے کہ خیالستان یعنی سجاد حیدر یلدرم کا وہ مجموعہ جس میں تیرہ مختلف نوئیت کے نصر پارے موجود ہیں اسے اردو عدب کا یا اردو نصر کا اردو افثانے کا پہلا افثانوی مجموعہ کہا جاتا ہے ان تیرہ نصر پاروں میں سے چار نصر پارے ترکی سے تراجب ہیں ایک نصر پارہ انگریزی افثانے کا ترجمہ ہیں اور اس کے علاوہ نو ایسی تحریری ہیں یا رادر سوری آٹھ ایسی تحریری ہیں جن پر ہم تبازاد ہونے کا اطلاق کر سکتے ہیں ابھی یہ بات پائے استناد کو نہیں پہنچی کہ کیا واقعی وہ تبازاد ہیں بھی یا نہیں لیکن چلے فرض کر لیجئے کہ وہ تبازاد ہیں بھی تو ان میں سے بہت سے ایسی کہانیاں یا بہت سے ایسے نصر پارے مثال کے طور پر حکایات لیلہ مجنو یا مثال کے طور پر مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یا اس طرح کے ایک غالباً دو خط اب ان نصر پاروں پر ہم باقاعدہ طور پر افثانے کا اطلاق کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ محض ایک تحریر میں دو خط جوڑ دینا یا حکایات لیلہ مجنو کو موڈنائز کر کے پیش کر دینا جس میں باقاعدہ طور پر کوئی آغاز یا اختتام بھی نہ ہو یا چڑیا چڑے کی کہانی جس پر بہ آسانی ہمیں ایک حکایت کا اطلاق بھی کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر اس نوعیت کی حکایات یا اس نوعیت کے انشائیوں کے بنیاد پر ہم نے کسی افثانہ نگاہ کسی عدیب کو افثانہ نگار یا اولین افثانہ نگار کرا دینا ہے تو اویسلی پھر ہماری نظر سر سید احمد خان کی تمثیلوں یا محمد سین ازاد کی تمثیلوں یا حیدر بخیہدری کی توتہ کہانیوں کی کہانی پر بھی ہماری نگاہ جانی چاہیے بہرحال ناقدین اس بات کے حوالے سے متفق ہیں کہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سجاد حیدر یلدرم کا اردو افثانے کے ارتقاء میں کردار تاریخی نوعیت کا ضرور ہے تاثیری نوعیت کا نہیں یعنی یہ وہ کردار نہیں جس کے حالے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نے اردو افثانے کوئی پنپنے میں بہت زیادہ مقام ادا کیا یا اس کے حوالے سے اس کی وجہ سے اردو افثانہ بہت تیزی سے آگے کو بڑھنے لگا دراصل یہ کہانیاں تھی بنیادی سی نوعیت کی جس میں سجاد حیدر یلدرم نے یہ احتمام کرنے کی کوشش کی کہ وہ سامحہ اور دیدر افثانے کے ابتدائی نقوش اُبھارنے میں اپنا کردار ادا کر دے ہم دیکھتے ہیں کہ سجاد حیدر یلدرم کے افثانے جیسے مثال کے طور پر خارستان اور گولستان جس میں وہ ایک فطری جذبے کی بات کرتے ہیں ایک جنسی جذبے کی بات کرتے ہیں جس کے بغیر کوئی بھی انسان اپنا وجود برخرار نہیں رکھ سکتا اسی طرح سے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس بات کا درس دیں کہ ہم کسی کو فطرت سے دور رکھتے ہوئے زندگا زندہ رہنے پر قادر نہیں کر سکتے یا اسی طرح سے ان کا تیسرا محبوب موضوع یہ ہے کہ ہم معاشرت میں کس طرح سے سکون اتمنان امن اور مسررت کوشی کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے دراصل افسانے میں تو سجادہ حضر یلدرم نے جو کردار ادا کیا وہ ایک الگ بات رہی لیکن ان کا ایک بہت بڑا پہلو یا ان کا ایک بہت بڑا کانٹریبیشن اردو اطب میں رومانوی تحریک کو فیروغ دینا ہے میں نے جب اقبال پر بات کی تھی یا جب میں نے حفیظ جلندری پر بات کی تھی تو تب بھی میں نے رومانوی تحریک کا پس منظر پیش کیا تھا لہذا میں یہاں پر اس کا آدھا نہیں کروں گا لیکن وہ خیالی باتیں وہ رومان انگیز محول وہ فطرت پسندی وہ فطری ناصر یا مناظر کا بیان انسان کے فطری جذبات اور کیفیات کا بیان جو ہمیں رومانوی تحریک میں ملتا ہے وہ ہم خیالستان کے صفحات پر جا بجا بکھرا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور بہرحال اس سلسلہ میں مانتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سجاد حیدر یلدرم کا بہت اہم کردار ہے اس کے بعد اہم ترین کردار یا تاثیری کردار اردو افسانے کی ترقیب ادا کیا منشی پریم چند نے جن کے حوالے سے میں نے بھی کچھ دیر پہلے عرض کی تھی کہ ان کی پہلی کہانی انیس سو سات میں مارز اشارت میں آئی تھی پریم چند دیکھئے ایک ایک دلچسپ بات ہے کہ اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں جس میں رومانوی تحریک بنی اس نے ترقی کی لیکن اس کے باوجود ہم پریم چند کی تحرین پر رومانویت کا اطلاق بہت کم کرتے ہیں یا بہت کم کر سکتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ انہوں نے رومانویت سے کوئی اثر ہی قبول نہیں کیا یا ان کے ہاں اس حالے سے کوئی ایسی ہمیں بات نہیں ملتی لیکن بات یہ ہے کہ نہ تو رومانویت ان کا مطمئن نظر تھی نہ وہ اس نظریے پر افثانے میں پریم چند کی تخلیقات کی اہمیت ابتدا کے حوالے سے بھی ہے اور ترقیب تحریک کے حوالے سے بھی ہے کیونکہ یہ آپ کے نساب میں بھی شامل ہے اور آگے ترقیب افثانے کے حوالے سے بھی ان پر گفتگو ہوگی لہذا میں آغاز کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ دراصل اردو کے عدیب بنگالی افثانے کے ذریعے افثانے کی حیت افثانے کے سنف اس کے مزاج اور اس کے تقاظوں سے بہخوبی آشنا ہو چکے تھے چنانچہ پریم چند نے دراصل جو افثانہ لکھا وہ بنگالی افثانے کے زیرے اثر تھا یعنی اس پر وہ رومانویت کے اثرات تو تھے ہی کسی حد تک جزوی سے دس بیس پرسنٹ کہہ لیجئے لیکن دراصل وہ اس معاشرتی پس منظر میں لکھا گیا تھا جس میں ہمیں عام انسان کے غم دکھ مسائب و علام دہاتی زندگی تہی زندگی میں کسانوں اور مزدوروں کے مسائل اور اس قسم کی دوسری چیزیں ہمیں ان کے ہاں بہت زیادہ ملتی یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پریم چند اپنے افثانوں میں پلوٹ یا کہانی کی بنت پر کتنی توجہ دیتے یہ تو ایک الگ بات ہوگی لیکن ان کے ہمیشہ پیش نظر یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ انہوں نے معاشرت کی اکاسی کرنی ہے انہوں نے اپنے افثانوں کے ذریعے کسی نہ کسی نوعیت کی اصلاح کا کام بھی لینا ہے یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ افثانے کے آٹھ پر کم اور اصلاح پر زیادہ توجہ دیتے ہیں لیکن کیونکہ شاید ان کی طبیعت میں تخلیقیت نظیر احمد سے کہیں زیادہ تھی یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ تخلیقی اعتبار سے بہت بھرپور اور بہت ذرخیز واقع ہوئے تھے لہٰذا نظیر احمد کی طرح نوول کا فن یوں کہہ لیجئے کہ ان کی مقصدیت کی بھینٹ نہیں چڑھا بلکہ جو معاشرت کو اپنے خیالات کے مطابق بہت سی خرابیوں سے دور کرنا چاہتا ہے بہت سی خرابیاں اس معاشرے سے ختم کرنا چاہتا ہے یوں مقصدیت اصلاح اور تخلیقیت تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور ہمارے سامنے بقول صلیم اختر ایک کمیٹڈ عدیب کے روپ میں آتا ہے ڈاکٹر سلیم اختر پریم چند کی اس خصوصیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں چدید عدبی مباحث میں کمیٹمنٹ کا بہت چرچہ ہے اور اس کے ڈانڈے جنگ عظیم دوم میں یورپ کی زیر زمین تحریکوں سے ملائے جاتے ہیں جبکہ اردو عدب میں کمیٹمنٹ کی اولین مثال پریم چند کی صورت میں ملتی ہے ایک کمیٹڈ عدیب اپنے محول اور معاشرہ اور سیاسی صورتحال میں تبدیلی کا خواہا ہوتا ہے اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے وہ قلم کو بطور ہتھیار استعمال کرتا اور یہی کام پریم چند نے اس زمانے میں کیا جب نہ سوشلزم کا تصور تھا نہ ترقی پسندی تھی اور نہ ہی کمیٹمنٹ کی اسطلاح اب آپ دیکھئے کہ ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں کہ دراصل کمیٹمنٹ کا آغاز اردو عدب میں پریم چند سے ہوا شاید بہت سے ناقدین اس بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ شاید جس قدر کمیٹیڈ سر سید احمد خان تھے اپنے عدب سے یا جس قسم کی کمیٹمنٹ ہمیں نظیر احمد کے حوالے سے نظر آتی ہیں اتنی زیادہ کمیٹمنٹ پریم چند نے نہیں دکھائی کیونکہ یہ دو بزرگ یعنی سر سید احمد خان اور ڈپٹی نظیر احمد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کمیٹیڈ رویے پر دراصل آٹ تک کو قربان کر دیا تھا لیکن ڈاکٹر سلیم اختر کی بات سے ہم اس حوالے سے ضرور اتفاق کریں گے یا اس حوالے سے ان کی بات نو ڈاؤٹ بہت زیادہ موسر ہے کہ ایک ایسے عدیب تھے جو اپنی کمیٹمنٹ کو بھی ساتھ لے کر چلے اور کسی بھی موقع پر کسی بھی بیمانے پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا آٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ان کا فن ان کے پیش نظر نہیں رہا کیونکہ افسانے کے تمام تر اجزاء اس کی تمام تر خصوصیات اور بہترین نویت کے کرداری افسانے ہمیں فریم چند کے ہاں بخوبی دیکھنے کو مل جاتے ہیں سو ڈاکٹر سلیم اختر کی رائے کے مطابق فریم چند ایک ایسے کمیٹڈ آدمی ہے جو یہ جانتے ہے کہ اصلاح کیا ہے معاشرت کی اکاسی کیا ہے اور آرٹ کا تقاضہ کیا ہے لہٰذا وہ اپنے آرٹ کے ساتھ بھی اتنے ہی کمیٹڈ ہیں جتنے کے اپنے نظریہ حیات کے حوالے سے فریم جند کے افسانوں کو ناقدین بنیادی طور پر دو ادوار میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک ابتدا 1932 تک اور دوسرا 1932 سے 1936 تک کا دور لیکن بہرحال کیونکہ ان کا افسانے کا فن ایک خاص ارتقائی عمل سے گزرا اور ابتدائی افسانہ نگار ہونے کے ناتے وہ بہت سی خرابیاں یا بہت سی کمزور یاں جو ان کی ابتدائی نوعیت کی کہانیوں میں ہمیں گدرے دیکھنے کو مل سکتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو درست کرتے چلے گئے لہٰذا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پہلے دور کے دراصل تین زیلی دور بنائے جا سکتے ہیں یعنی پہلا وہ دور جس میں انہوں نے ابتدا کی کہانی نویسی کی اور یہ دور 1909 تک محیط ہے اس کے بعد دوسرا وہ دور جسے ہم 1909 سے 1920 تک محیط کر سکتے ہیں جس میں وہ معاشرت کے کاسی پر قدر زیادہ قادر نظر آتے ہیں اور بہتر انداز میں اپنی اصلاحی رویے کو بھی پیش کرتے ہیں تیسرا وہ دور جسے ہم 1920 سے 1932 تک محدود 2 اور قاتل وغیرہ اس دور کے معروف افثانے کہے جا سکتے ہیں اس کے بعد جسے ہم زیلی ادوار کو مکمل ادوار تصور کر لیں تو چوتھا دور یا ادروائز سریحاً حقیقتاً بات کی جائے تو دوسرا دور ان کا 1932 تک 1936 تک محیط ہے یہ دور کہنے کو سنین کے اعتبار سے بہت مختصر معلوم ہوتا کہ ہم ان کے پہلے دور کو تقریباً 25 سالوں تک محیط کر رہے ہیں اور دوسرے دور کو صرف چار سالوں تک محیط کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ 1932 کا سال بہت اہمیت کا حامل ہے اس دور میں ایک افثانوں کا مجموعہ رشید جہان محمود زفر اور احمد علی نے مل کر تشکیل کیا یعنی اس مجموعے میں ان چاروں افثانہ نویسوں کے افثانے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں انگار اسم بامسمہ تھا یعنی واقعی اس مجموعے نے اردو عدب کی دنیا میں آگ لگا کر رکھ دی یوں کہہ اس کا انداز اس کی اسلوبیات پہلے کے افثانوں سے بلکل مختلف تھی اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اردو افثانہ رومانوی تحریک میں زیادہ تر ڈوبا ہوا تھا اور صرف ایک پریم چند تھے جو اس رومانوی سمندر کے ساتھ ساتھ ایک جداغانہ لہر کی صورت میں چل رہے تھے وگرنا باقی افثانہ نویس زیادہ تر جو ہمیں نظر آتے ہیں جن میں ہم شامل کر سکتے ہیں مختلف نویت کے افثانہ نویس وں وہ افثانہ نویس تھے جنہوں نے زیادہ تر افثانے کو رومانویت دی تھی یعنی رومانوی انداز میں لکھتے تھے ان میں نیاز فتح پوری بھی شامل تھے مجنو گورک پوری نے بھی رومانوی تحریک میں بہت عام کردار ادا کیا لیکن پریم چند تنہ تنہا بلکل اکیلے وہ حقیقت پسندی کی روایت کو ساتھ لے کر چل رہے تھے لیکن انگارے جب مارز وجود میں آیا جس میں چار افثانہ نویس نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اس سے اردو افثانے کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا یعنی میں بات یہ کر رہا تھا کہ پریم چند کے افثانوں کا ایک نیا دور اور میں نے یہ کہا تھا کہ صرف چار سالوں پر محیط دور کو ہم الگ دور کیوں دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نہ صرف پریم چند کا افثانہ بلکہ پورا اردو افثانہ اردو افثانہ کی روایت دراصل اس سال یا اس دور میں بدل گئی تھی ہوا یہ تھا کہ انگارے میں رشید جہان نے محمود زفر نے سجاد زہیر اور احمد علی نے کیا یہ کہ انہوں نے نئے نئے موضوعات دی یعنی انقلاب کی باغیانہ انداز تخاتو اپنایا اس لوبیات میں قدر سختی آگئی ترشی آگئی جس کے نتیجے میں اردو افثانہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے دیکھا کہ اردو افثانہ رومانویت کی مخمور فضاؤں سے نکل کر ترقی پسندیدیت کے دشت و سہرہ میں سفر کرنے لگا سو بالکل ظاہر ہے کہ جب پورے اردو افثانے پر اثرات منتب ہوئے ہوں گے تو پریم چند پر بھی اثرات منتب ہونا ہی تھے چنانچہ انیس سو بتیس کے بعد کے افثانوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریم چند ایک خاص انقلابی انداز اپنا لیتے ہیں اور قدر بولڈ انداز میں ہمارے سامنے آتے ہیں اس طور کے افثانوں میں کفن ایسی دور ہی میں لکھے گئے تھے اگر پریم چند کے بعد میں بات کروں اردو افثانے کی یا ان سے ہٹ کر بات کروں تو اس میں مثال کے طور پر ہم کرشن چندر کا نام لے سکتے ہیں اس میں چختائی کی بات ہو سکتی ہے راجی اندر سنگھ بیدی کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے اس میں کچھ افثانے لکھے اس طرح سے ممتاز مفتی یا حسن اسکری اور یوں پھر اسی طرح سے غلام عباس یا حمد عدیم قاسمی یہ وہ سارے نام ہیں جنہوں نے ترقیب تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا اور پھر ان میں بہت سارے وہ نام ہیں جیسے میں نے نام لیا تھا غلام عباس یا حمد عدیم قاسمی یا سار سنمنٹو یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ اردو افثانہ تقسیم کے بعد پاکستان میں داخل ہوا لیکن ابھی میں پاکستان کے بعد کی افثانوں کا تذکرہ یہاں پر نہیں کروں گا کیونکہ اس سے ہماری گفتگو بہت پھیل جائے گی اگر ہم سجاد حیدر یلدرم سے شروع ہونے والی تاریخ پر بات کرتے ہوئے اردو افثانے کی ترقیب تحریک کے دور کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند کے بعد ایک بڑی آواز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے کرشن چندر کی کرشن چندر کا تذکرہ میں دیگر افثانہ نگاروں کے مقابلے میں خاص طور پر امتیازی حوالے سے اس ویسے کر رہا ہوں کہ باقی افثانہ نویسوں کے ہاں تو وہ بہت سری ترقیب تدیدیت کے اجزاء یعنی مقصدیت باغیانہ پن انقلاب کی بات تبقاتی کشمکش کو دکھانا یہ ہمیں باقی افثانہ نگاروں کے ہاں متفقہ طور پر مجبوعی طور پر ملتے ہیں لیکن کرشن چندر اور باقی افثانہ نویسوں میں ایک فرق یہ ہے جو انہیں دوسروں سے بڑھا بھی دیتا ہے قدرے اور امتیاز بھی ان میں آ جاتا ہے وہ ہے ان کی شائرانہ زبان یعنی کرشن چندر ایک نا ہے جو ان کے افثانوں کو کسی حد تک رومانویت کے قریب بھی لے جاتا ہے یوں رومانویت اور ترقیب سندیدیت کے بہترین امتزاج کو اگر اردو افثانے میں دیکھنا مقصود ہو تو ہم بات کریں گے کرشن چندر کی کیونکہ ناقدین انہیں اردو افثانے کا سب سے بڑا شاعر بھی کہتے ہیں انہیں کشمیر سے شدید محبت تھی اور کشمیر کے حوالے سے انہوں افثانے دیکھنے کو ملتی ہے ان کے نمائندہ افثانوں میں جلم میں ناو پر ہے اس کے علاوہ بالکنی بھی ان کا معروف افثانہ ہے دراصل تقنیق کے اعتبار سے دوسرا ان کا جو امتیاز ہے تقنیق کے اعتبار سے انہوں نے افثانے کو بہت زیادہ وسط دی ممتاز شیری اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے جس میں وہ دراصل بالکنی کا جائزہ لیتی ہے اور ہمارے سامنے پرشن چندر کی افثانے کی بہت خصوصیات آ جاتی میں رہنے والے اوبرائن مینجر بہشتی اور بیرے کرشن چندر نے ان سب کرداروں کا الگ الگ تفصیلی خاکہ کھینچا ہے بالکنی میں صرف چند دنوں کا افثانہ ضرور ہے لیکن ان چند ہی دنوں کے افثانے میں وقت کا عجیب احساس پایا جاتا ہے یعنی زندگی عزل سے قائم ہے عبد تک رہے گی آپ دیکھئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ممتاز شیرنگ کے مختصر سے بیان سے پتا چلتا ہے کہ کرشن چندر کو کردار نگاری پر خاصا عبور تھا یعنی وہ جس بات جس شخص کا تذکرہ کرتے تھے اس کا خاکہ ہمارے سامنے بخوبی کھینچ کر رکھ دیتے تھے موضوعات کا تنو تکنیک کے حوالے سے ان کی گرفت یہ وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے کرشن چندر کو ان ترقی پسند افثانہ نویسوں میں جدہ گانہ مقام دلایا جو کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ عموماً ترقی پسند افثانہ نویس جو تھے وہ انقلاب کی ایک لہر میں بہ نکلے تھے لیکن کرشن چندر نے افثانے کے فن اپنے ذاتی نظریے اور ترقی پسند نظریے تینوں کو لے کر چلنے کا ہنر دیا ہنر سکھایا بھی ہنر شو بھی کیا اور پریکٹیکلی نہ صرف اس جیز کا عملی مزارہ کیا بلکہ دوسرے افثانہ نویسوں کو بھی ان سے سیکھنے کا موقع ملا کہ کس طرح سے آپ تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک اجتماعیت ہے جس کے حوالے سے جب کوئی بھی نظریہ حیات یا فلسطہ عزیز جب بہت زیادہ معروف ہو جاتا ہے تو شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کی روح میں کسی حد تک بہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارا اپنا بھی ایک ذاتی نظریہ ہونا چاہیے ہمیں اپنے حوالے سے بھی سوچ نہ چاہیے کہ ہم اپنا امتیاز کیسے قائم کریں گے ہماری شخصیت کا پرتوک کسی ہماری تحریر میں کیوں کر آئے گا پھر تیسری بات تقنیق یعنی جس سنس پر ہم کام کر رہے ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جس نے دراصل ہمیں بعد ازا زندہ رکھنا ہے اس کی تقنیق میں ہمیں کس حد تک مہارت حاصل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کرشن چندر کے ہاں ہمیں یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تقنیق پر ان کی مضبوط گریفت ہے وہ اجتماعی نظریات پر ذاتی نظریات یا ذاتی انداز تخاطب کو قربان نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ان کا اسلوب ترقی پسند عدیب ہونے کے باوجود شاعران ناح میں نظر آتا ہے اور ظاہر ہے کہ اجتماعیت ان کے ہاں بھی ہے لہذا وہ بھی ترقی پسند موضوعات پر لکھتے ہیں اور بہت خوبی لکھتے ہیں عزی صلی اللہ کریشن چندر کے بعد جس افثانہ نویس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ اردو افثانے کا سب سے معروف نام بھی ہے اور سب سے متنازع نام بھی ہم بات کریں سادہ ستن منٹو کے ان کے افثانوں میں ہم کسی طور بھی رومانویت کی رمک بھی نہیں دیکھتے وہ لکھتے تھے اور کھل کر لکھتے تھے اور اس حد تک کھل کر لکھتے تھے کہ ان کی تمام تر افادیت ان کی تمام تر عظمت اور ان کی تمام تر آرٹ کی مضبوطی کے باوجود ان کی شخصیت نزائی ہی رہی ان کی شخصیت متنازع ہی رہی کیونکہ انہوں نے حقیقت کا وہ رخ پیش کیا ہمارے سامنے کہ جس کو پیش کرتے ہوئے شاید کوئی عدیب ان سے پہلے بہت زیادہ ڈرتا تھا یا انہوں نے ان موضوعات پر کلم اٹھایا کہ جن کے حوالے سے ہم عموماً یہ خیال کرتے تھے کہ شاید ان پر بات کرنا یا یوں کہہ لیجئے کہ شاید ان پر خلوت میں تو بات کی جا سکتی ہے لیکن اسے یوں کہ لیجئے کہ مارز اشات میں لانا یا عوام تک پہنچانا کسی کے لیے قابل قبول نہ تھا لوگ اپنے حوالے سے توایف تھی حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت سے ایسے افثانے ہیں جن میں توایف نہیں بھی ہے مثال کے طور پر اگر میں مثال دوں نیا قانون کی جو انہوں نے 1935 کے ایکٹ کے تناظر میں لکھا تھا تو وہ استاد منگو کے کردار پر ممنی ہے ایک ایسا کردار جو تانگا چلاتا تھا یا مثال کے طور پر اگر میں بات کروں ٹوبا ٹیک سنگ کی جو دراصل ایک ایسی شخص کی کہانی ہے جس پر تقسیم نے بہت برے یا بہت عجیب و غریب اثرات مرتب کیے سو سادت حسن منٹو ہمارے سامنے صرف توایف کا کردار نہیں لاتے اس کے علاوہ بھی ان کے موضوعات بکھرے ہوئے ہیں متنو موضوعات ان کے ہاں ہمیں ملتے ہیں لیکن بہرحال اس حوالے سے ان پر تنقید ہوئی اور خوب تنقید ہوئی خیر سادت حسن منٹو نے اپنی افثانہ نویسی کا آغاز کیا ترجمے سے انہوں نے روسی تراجم بھی کیے انگریزی تراجم بھی کیے پھر انیس سو سنتالس تک ان کے چار مجموعے افثانوں کے سامنے آ چکے تھے اور ان کے نمائندہ افثانوں میں نیا قانون حتک دس روپے خوشیہ دھوان اور پہچان جیسے افثانے تھے اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے افثانوں کا سلسلہ جائی و ساری رکھا اور پاکستان کے قیام کے بعد بھی وہ افثانے لکھتے رہے لیکن بہرحال ہر افثانے میں ایک نئی حقیقت ایک کری حقیقت ایک ایسی حقیقت کہ جس پہ شاید ہر شخص بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا انیس ناگی ان کی افثانہ نویسی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں حتک نیا قانون بلاوز کالی شلوار پہچان سجدہ دھوان دس روپے خوشیہ وغیرہ اردو افثانے کی تاریخ میں ایک نئے اسلوب کو مطارف کرتے ہیں ان کے موضوعات غیر روایتی اور چوکا دینے والے تھے ان میں وہ لسانی اسلوب مخترع کیا گیا تھا جو اردو افثانے کے لیے بلکل نیا تھا منٹو کے افثانے اپنے اہد کے تناظر سے منسلک ہیں اس کے کرداروں کی نفسیاتی حالتوں اور ان کے عوامل و محرکات ان کی معاشرت میں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے ہمیں ایک نیا اسلوب دیا جس نے وہ موضوعات دیئے جن پر بہت سا کام ہوا افثانے میں ہوا نوول میں ہوا موویز بنائی گئی تو ایک ایسا شخص جس نے اس کا آغاز کیا ہم صرف اس طریقے سے اس پر تنقید کرتے ہیں کہ شاید وہ شوقیہ طور پر یا جانتے بوچتے ہوئے یا آمیانہ لطف انگیزی کے لیے لطف اندوزی کے لیے وہ ایسا کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا سانسنمنٹو بتاتے خود یہ کہتے ہیں کہ میں وہ کچھ دکھاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہے تو عزیز طلبہ ہم میں بہرحال اتنی جرت ضرور ہونی چاہیے یا اتنی قوت یا اتنی برداشت ضرور ہونی چاہیے کہ ہم جو اپنی خلوتوں میں کرتے ہیں جو ہم چھپ کر کرتے ہیں اگر وہ ہمارے سامنے لائے کوئی شخص یا ہمارا آئینہ بن جائے تو پھر کم از کم ہم اسے سننے یا اسے دیکھنے کی دیکھنے کا حوصلہ تو اپنے میں پائیں ظاہر ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا کہ اس بات کا اندازہ یہ الزام لگایا جاتا ہے ان کے افثانوں میں بھی زیادہ تر وہی موضوعات ہمیں ملتے ہیں جو سالسن منٹو کے ہاں ملتے ہیں اور میں کسی حد تک اس بات سے متفق ہوں کہ اسمت چوہتائی نے شعوری طور پر یہ کوشش کی کہ وہ اپنے افثانوں میں وہ موضوعات لے کے آئے جن میں جبلت اور جنس زیادہ تھی بہرحال ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے پورے کے پورے افثانے یا ان کے تمام طرح افثانے پورنگرافی کی مثال تھے لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے کہ ان کے ہاں کئی دفعہ ایسے موضوعات ہمیں یا کئی دفعہ ایسا تاثر ملتا ہے کہ جس میں شاید اس تصویر کا کوئی خاص مقصد نہ تھا جو برہنہ صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتی گئی لیکن اگر میں آٹھ کے حوالے سے بات کروں تو انہیں مکالمہ نگاری پر خاصا عبور تھا وہ بے رحمانہ انداز میں حقیقت ہمارے سامنے لے کر آتی تھی بہو بیٹیاں اور لحاف اس کی بہترین مثالیں ہیں ان کے بعد ایک بہت بڑا نام جس کے بغیر شاید 1947 سے پہلے کی اردو افسانے کی روایت مکمل نہیں ہوتی وہ ہے راجندر سنگھ بیدی کا نام عزیز علبہ راجندر سنگھ بیدی اگین ترقیم تحریک ہی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ایک قات کو ایک دوسرے سے علجتے ہوئے دکھایا جدلی مادیت کا فلسفہ پیش کیا حقیقت کی تصویریں ہمارے سامنے لائے اور افسانے کو اس نہج پہنچا دیا کہ جس کے بعد شاید کبھی بھی اردو افسانے کو زوال نہیں آئے گا وہ اپنے ہی افسانے پر بات کرتے ہیں ان کا ایک افسانہ تھا دس منٹ بارش میں جس پر بات کرتے ہوئے وہ خود کہتے ہیں اور ان کی یہ مختصر سی تحریر دراصل ان کی افسانوی خصوصیات کو ہمارے سامنے لے آتی ہے رجنر سنگ بیدی کہتے ہیں کہ افسانہ دس منٹ بارش میں مجھے اس لیے پسند یہ افسانہ تقنیق کے اعتبار سے مغربی معلوم ہونے کے باوجود پسمنظر کے نکتہ نگاہ سے ایک خاص مشرقی چیز ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک بات طبقاتی کشمکش ہے اس کے اندر دوسری بات کہ مغربی معلوم ہونے کے باوجود مشرقی ہے پسمنظر کے اعتبار سے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک افسانہ نگار خود ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نمبر ایک اس کا محبوب موضوع کیا ہے طبقاتی کشمکش طبقاتی کشمکش مارکسزم اور ترقیف تحریک کا محور مرکز تھا کیونکہ فال مارکس نے اپنے نظریات کا پرچار کرتے ہوئی کہا تھا کہ معاشرے کی سب سے بڑی حقیقت ہی یہی ہے کہ دراصل زیری طبقے اور بالائی طبقے کے درمیان ہمیشہ جنگ رہے گی یہ لوگ ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے کیونکہ سرمایہ دارانہ طبقہ ہمیشہ زیری طبقے کو دباتا ہے اور دراصل انقلاب اسی وقت آتا ہے جب یہ زیری طبقہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بالائی طبقے کا تختہ الٹ دیتا ہے تو ان کا محبوب موضوع طبقاتی کشمکش تھا اور یہی بات انہیں دس منٹ بارش والے افسانے میں پسند آئی دوسری بات مغربی ہونا یعنی اسے ہمیں پتہ یہ چلا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے افسانے کی تقنیق مغربیت کی مطابق ہو ظاہر ہے ہمارے برہ سخیر کے جنرلی عدیبوں یا ہماری عام کومن سوچ کے مطابق جو ہماری ایک کلیکٹیو تینگ ہے جو چیز مغرب سے آتی ہے جو چیز یورپ سے آتی ہے یا جو چیز ادھر سے آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید وہ زیادہ ترقی آفتہ شیپ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تقنیق مغربی ہے لیکن کیونکہ پس منظر مشرقی ہے لہٰذا یہ بات اچھی ہے یعنی ہمارے سامنے تین باتیں آگئی ایک طبقاتی کشمکش کا ہونا دوسرا مغرب کی تقنیق کا ہونا اور تیسرا مشرقی پس منظر کا ہونا یوں راجندر سنگھ بیدی اپنے افثانوں کی بنت کیا سے کرنا چاہتے تھے کہ ان کے افثانوں میں حقیقت پسندی ہو انقلاب کی باتیں ہو بتایا جائے کہ کشمکش طبقوں میں کس طرح سے ہوتی ہے افثانے کی نوعیت افثانے کی بنت ردر جو ہے وہ مغرب کے این مطابق ہو کہ ان کے نظر وہ میار ہو گا لیکن ان کے افثانوں کا پس منظر مشرق ہو کیونکہ دراصل جو کچھ انقلاب آنا ہے جو بغاوت ہونی ہے جو تبدیلی لانا مقصود ہے وہ دراصل مشرق میں ہے لہذا طبقاتی کشمکش مغربی تنقید یا مغربی تقنیق اور مشرقی پس منظر ان کے افثانوں کا خاصہ بن جاتے ہیں عزیز علبہ اس کے بعد اردو افثانے نے ترقی کا عمل تیزی سے شروع کیا وہ ترقی کا راستہ وہ اروج جو پریم چند اور ان کے بعد کے ترقی افثان نظیب نے اردو اس کے بعد اسے واقعتا جیسا کہ اس کو زوال نہیں آسکتا تھا کیونکہ ترقی بزن تحریک نے اردو افثانے کے موضوعات کو خاصی وسط دی تھی خان کی زندگی سے لے کر اجتماعی معاشرتی زندگی سے لے کر سیاسی امور سیاسی امور سے لے کر عمرہ وقت کی ذاتی زندگیاں عمرہ وقت کی ذاتی زندگی سے لے کر توائف اور پھر وہ بدنما طبقات یا وہ بدنما دھبے زندگی کے جنہیں شاید ہم دیکھنا نہیں چاہتے وہ سب کچھ اردو افثانے میں در آئے تھے اب اس کے بعد جب 1947 کا واقعہ ہوا جب تقسیم ہند کا عمل ہوا تو اردو افثانے کو بہت سے نئے موضوعات مل گئے اس میں کوئی شک نہیں کہ نوول کی بات کی جائے یا اردو نظم کی یعنی شاعری کی بات کی جائے ہر ایک کو در حسل ہر سنف عدب کو بہت سے نئے موضوعات ملے تھے چونکہ تقسیم ایک بہت بڑا واقعہ سے واقعات ہوئے تھے جنہیں ذابطہ تحرین میں لائے جا سکتا تھا اور لائے گیا یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی سنف عدب کی بات کرتے ہیں تو ہم زمانی اعتبار سے جب تقسیم کریں تو ہم 1947 کو ایک الگ نکتے کے طور پر لیتے کیونکہ اس دور میں اس ایک دو سال یا تین سال کے عرصے میں 1947 سے لے کر اگر آپ فرض کر لیجئے 1950 52 تک کی بات کر لیں تو بہت سے واقعات ہوئے تھے انفرادی زندگی کے وہ بہت سے گمنام کردار جن کا تذکرہ میں نے گزشتہ لیکچرز میں بھی کیا تھا جن کے ناموں سے ہم واقف نہیں عزیز طلبہ جن کے متعلق ہم کچھ جانتے نہیں ہیں لیکن ان پر وہ قیامتیں گزری تھی وہ حشر بپا ہوئے تھے جنہیں افثانہ نویسوں نے اپنے کلم کے ذریعے عمر کر دیا جنہیں نوول نگاروں نے تفصیلی اندازیں بیان کر کے کم از کم ان کے تقسیم کی اس اہمیت کا احساس ہی نہ ہو پاتا جو شاید آج ہمیں ہے کہ یہ تقسیم یہ آزادی ہمیں کس قدر مشکلوں سے ملی ہے آپ سادہ سنمنٹو کے افثانے پڑھئے یعنی جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا توبہ ٹیک سنگ یا ان کا افثانہ آپ پڑھئے کھول دو یا اسی طرح سے آپ اسمت چختائی کے افثانے پڑھئے یا احمد ندیم کاسمی یا غلام عباس اور دیگر افثانہ نگاروں کے کوئی بھی افثانہ نویس کے کسی بھی افثانے کو آپ اٹھا کے دیکھ لی جی انیس سو سنتالیس پچاس باون کے دوران میں جو لکھا گیا اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں تقسیم کے حوالے سے موضوع ملے گا کہیں کہیں نہ کہیں خاندان پر کسی فرد پر تقسیم نے کیا اثرات مرتب کیے تھے سو تقسیم کے بعد اردو افثانے کو ایک بہت بڑا موضوع ملا تقسیم ہند کا اور آج افثانہ اس مقام پر کھڑا ہے جس میں ہمارے سامنے انتظار حسین جیسے افثانہ نویس اشفاق احمد صاحب جیسے افثانہ نویس بانو قدسیہ اور ایسے بہت سے دوسرے نام عزیز طلبہ جن کا شاید اگر میں جن کی فہرست سازی شروع کروں تو ہمیں ایک لیکچر ان کی فہرست سازی کے لئے ہی درکار ہوگا لیکن بہرحال اگر آپ صرف اشفاق احمد بانو قدسیہ یا انتظار حسین یا حاجرہ مسرور یا خدیجہ مسرور یا قرط الینہیدر اور ایسے چند دوسرے ناموں کو پڑھ لے تو آپ کو کم از کم یہ احساس ہو جائے گا کہ اردو افثانہ تو اردو افثانے کا آغاز ہوا انیسویں صدی بیسویں صدی کے آغاز سے یعنی انیس سو ایک میں جب بقول ڈاکٹر موینو رحمان نشے کی پہلی ترنگ سجاد حیدر یلدرم کا افثانہ مارف علیگر میں شایع ہوا اس کے بعد فریم چند نے اسے پاؤں پاؤں پڑھنا چلنا بعد میں انگارے نے اردو افثانے کی سمتوں کو بدل کر رکھ دیا اور ترقی افثانہ گویا موضوعی اور تقنیق تقنیقی دونوں اعتبار سے ترقی کی بلندیوں پر پہنچ گیا اور آج اردو افثانہ عالمی عدب میں کہیں پر بھی فخری انداز پیش کیا جا سکتا روسی جرمن فرانسی جاپانی ترکی اور انگریزی اور دیگر فارسی زبانوں میں اس کے تراجم اس کی زندہ مثال بھی ہے اور شہادت بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کم از کم آج کے اس لیکچر میں اردو افثانے کے رجحان ساز افثانہ نویسوں کے ناموں سے واقف ہو پائے کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ موضوعات افکار اور کہانیوں کا کیسا سمندر ہمیں ملتا ہے کیسی سمندر کی وسط ہمیں ملتی ہے اردو افثانے کی روایت میں نیکس لیکچر میں ہم بات کریں گے نساب میں شامل منشی پریم چند کے افثانے حج اکبر کے حوالے سے آپ سے ملاقات ہوگی انشاء اللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی